بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس انٹر میتمیٹکس پارٹ ون کی آن لائن کلاسز میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کا لیکچر چپٹر فائیو کا یہ لاس لیکچر ہے اور اس میں ہم لوگ اگزیمپل ون جو کہ آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک کے پیج ون ایٹی ایٹ کے اوپر ہے اس کو سالو کریں گے کیونکہ ہم لوگ سمارٹ سلیبس کو فالو کر رہے ہیں تو اس لیے 5.3 کے بعد صرف یہ اگزیمپل ون ہی آپ لوگوں کے سلیبس کا حصہ ہے تو اس میں اب ہمارے سامنے جو فریکشن آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں جو ڈینومینیٹر ہے وہ ریپیٹرڈ ارڈیو سیبل کوارڈیٹک فیکٹر کی فارم میں ہوگا ابھی تک ہم لوگوں نے چونکہ 5.3 تک یہ کوئیسنس کو سالو کیا ہے تو اس میں ہم لوگوں نے پارشل فریکشن کے تین کیس سٹڈی کیا تھے نمبر ون پہ ہمارے پاس جو ڈینومینیٹر میں فیکٹرز تھے وہ سارے کے سارے لینئر تھے پھر سیکنڈ کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ لینئر فیکٹر ریپیٹ ہو رہے تھے تھرڈ کیس میں یہ تھا جو کہ ہم نے 5.3 کل کے لیکچر میں ہم نے کوئیسنس کیے کہ اس میں ڈینومینیٹر ارڈیو سیبل کوارڈیٹک فیکٹر کی فارم میں تھا اب اس سے نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ ارڈیو سیبل کوارڈیٹک فیکٹرز کو سالو کرتے ہیں جب وہ ریپیٹرڈ ہوں گے تو پھر اس کے لیے کچھ اس طرح سے ہم اس کی پارشل فریکشن کریں گے کہ 1 over ax square plus bx plus c whole square یہاں پہ پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے چونکہ پارشل فریکشن میں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر تو فریکشن پراپر نہیں ہے تو پراپر ہم بناتے ہیں پھر ہم لوگ اب چونکہ یہ ڈینومینیٹر میں کوارڈیٹک ہے ارڈیو سیبل ہے اور ریپیٹڈ فیکٹر ہے تو اس صورت میں ہم لوگ کوارڈیٹک فیکٹر کو لکھیں گے دو کانسٹینٹ کے ساتھ اور پھر جتنے ٹائم تک یہ ریپیٹ ہو رہا ہوگا اتنے ٹائمز تک ہم نے ہر فیکٹر کے لیے دو دو کانسٹینٹ اس طرح سے لکھنے ہیں کہ اس میں جو فرسٹ کانسٹینٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم نے ویریبل کو ملٹیپلائے کروانا ہے اب یہاں پہ کوارڈیٹک اور ریپیٹڈ کی اگر ڈیفینیشن ہم دیکھیں کوارڈیٹک فیکٹر میں ویریبل کی میکسیمم پاور کیا ہونی چاہیے 2 تو یہاں پہ چونگے اس کی میکسیمم پاور 2 ہے اور یہ ریپیٹڈ ہے کیونکہ ہول کی پاور مور دن 1 ہے تو مطلب یہ 2 ٹائم ریپیٹ ہو رہا ہے اگر یہاں پہ کیوپ ہوتا تو یہاں پھر ہم پلاس ای ایکس پلاس ایف آور ای ایکس کیئر پلاس بی ایکس پلاس سی ہول کا کیوپ لکھ دیتے اب ہم لوگ اپنی اگزیمپل کی طرف موو کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس یہ کوئسٹن ہے 4x سکیر اوور ایکس سکیر پلاس ون ہول سکیر انٹو ایکس مائنس ون اب اس کو ہم نے پارشل فریکشن میں ریزالف کرنا ہے تو پارشل فریکشن میں ریزالف کرنے کے لیے چونکہ ہم لوگوں نے تین ایکسرسائز سالف کر لی ہیں تو اب آپ لوگ فوری طور پر کلک کر گئے ہوں گے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنی گیون فریکشن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پراپر ہے یا امپراپر اب اس صورت میں آپ ذرا دیکھ کر مجھے بتائیں کہ یہ فریکشن پراپر ہے یا امپراپر جی تو آپ میں سے جن بچوں نے ابھی تک ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بنائی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے لیکچرز بھی پریپیئر کیے ہیں تو وہ جان گئے ہوں گے کہ یہ فریکشن اس وقت پراپر ہے کیونکہ یہاں پہ ڈویجن ایمپوسیبل ہے اور دوسری جو ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ نومینیٹر کی ڈگری ڈینومینیٹر کی ڈگری سے لیس ہونی چاہیے تو یہاں پہ آلریڈی نومینیٹر کی ڈگری چونکہ ٹو ہے اور ڈینومینیٹر کی ڈگری یہاں پہ فائیو بن رہی ہے تو اس لیے ٹو لیس دین فائیو ہوتا ہے تو مطلب یہ پراپر فریکشن ہی ہے اب اسی فارمولے کے مطابق ہم اس کی پارشل فریکشن کچھ اس طرح سے کریں گے کہ اے ایکس پلاس بی اوور پہلے ہم نے کوارڈیٹک فیکٹر لکھا پھر اسی کو ہم نے سکیئر کے ساتھ سی ایکس پلاس ڈی کے ساتھ ہم نے ڈیوائیڈ کروا کے لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد لینئر فیکٹر بلکل ایکسرسائز 5.1 کی طرح سے اس کے لیے ہم نے صرف ایک ہی کانسٹینٹ کو انٹروڈیوز کروانا ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ ہم نے ای کانسٹینٹ انٹروڈیوز کروایا ہے اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ ہم لوگوں نے اس ایکویشن کو جو ہم نے سپوز کی ہوتی ہے اس کو ہم نے فریکشن سے ازاد کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو بھی چیز یہاں لیفٹ آنڈ سائٹ پہ ڈی نومینیٹر میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم ملٹیپلیکیشن پروپارم کرواتے ہیں دونوں سائٹس پہ تو اب ہم ان فیکٹرز کے ساتھ ملٹیپلائے کروا دیتے ہیں ایکویشن ون کو تو جیسے ہم ایکویشن ون کے ساتھ ان فیکٹرز کی ملٹیپلیکیشن کروائیں گے تو لیفٹ آنڈ سائٹ پہ ہمارے پاس آئے گا 4x سکیئر اور رائٹ آنڈ سائٹ پہ یہ x سکیئر پلاس 1 اس کے سکیئر سے کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور ax پلاس b کے ساتھ x سکیئر پلاس 1 انٹو x ملٹیپلائے ہو جائے گا اسی طرح سے c x پلاس d یہ دونوں فیکٹرز کینسل آؤٹ x ملٹیپلائے ہوگا پلاس e انٹو اب یہ دونوں فیکٹرز کینسل آؤٹ ہوں گے x سکیئر پلاس 1 ہول سکیئر e کے ساتھ ملٹیپلائے ہو جائے گا اب اس سے نیکسٹ سٹیپ پہ ہم لوگوں نے constant کی values کو evaluate کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دو methods follow کیے تھے first one میں یہ تھا کہ جو بھی linear factor ہو اس question میں x-1 بن رہا ہے تو اس کو ہم نے zero put کرنا ہوتا ہے equation 2 میں تو جب ہم x-1 کو zero put کریں گے تو اس کا مطلب x is equal to 1 ہوگا اب x-1 factor اس ax plus b کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے اور cx plus b کے ساتھ بھی multiply ہو رہا ہے تو پھر اس سے next step کے اوپر جب ہم x-1 کو zero put کریں گے تو یہ اور یہ دونوں terms zero ہو جائیں گی اور یہاں x کی جگہ پہ ہم نے one place کرنا ہے اور left hand side پہ بھی x کی جگہ پہ جب ہم one place کریں گے تو ہمارے پاس یہ result آئے گا 4e is equal to 4 تو یہاں سے e کی value ہمارے پاس آ جائے گی one اب اس سے next چونکہ ہمارے پاس کوئی اور linear factor یہاں پہ نہیں ہے تو پھر ہم لوگ equation 2 کو rewrite کریں گے اور اس میں ہم نے یہاں پہ a plus b whole square formula open کرنا ہے اور ان دونوں کی آپس میں multiplication کروا دیں گے تو جب ہم ان کی آپس میں multiplication کروائیں گے تو اس کا یہ result آئے گا اور یہاں پہ a plus b whole square کا formula جو کہ a square plus b square plus 2ab کے equal ہوتا ہے وہ formula یہاں پہ ہم نے apply کروا دیا اب اس سے next step کے اوپر اسی equation کو میں نے دوبارہ سے rewrite کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے previous slide کے اوپر نہ جانا پڑے ہم a, b, c, d اور e ان constant کو الگ الگ کر کے کچھ اس طرح سے لکھیں گے کہ a کے ساتھ x ہے اور یہ ساری term اس کے ساتھ multiply ہوگی تو یہ x کی power 4 بن جائے گا x cube plus x square minus x plus b into this one اسی طرح سے c کے ساتھ چونکہ x بھی ہے تو x اس کے ساتھ multiply ہوگا تو x square minus x بنے گا into c plus d into x minus 1 اسی طرح سے یہ e constant کو بھی ہم نے لکھ دیا اب ہمارا مقصد تو ہے a, b, c, d اور e ان constant کی values کو نکالنا تو اس کے لئے ہم نے coefficient کو compare کروانا ہے کیونکہ یہ اس صورت میں ایک equation ہے اور equation کے دونوں sides پہ جو algebraic expression ہیں وہ بھی equal ہوں گے تو algebraic expression کے equal ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان میں جو variable کی maximum powers ہوں گی ان کے coefficient بھی equal ہوں گے تو اس لئے ہم لوگ x کی power 4 x cube, x square, x اور x raise to power 0 مطلب جو constant terms ہیں ان کو آپس میں compare کریں گے تو اس صورت میں اگر ہم x کی power 4 کا coefficient دیکھیں تو a اور پھر e باقی یہاں پہ x کی power 4 اور کہیں پہ بھی نہیں ہے تو اس لئے a plus e is equal to 0 آئے گا کیونکہ left hand side پہ x کی power 4 0 ہے اس سے next x cube ہے تو یہ minus a plus b یہ بھی 0 کے equal آ جائے گا اسی طرح سے x square کے coefficient اگر ہم دیکھیں تو a اور یہاں پہ minus b plus c اور plus 2e is equal to 4 اس کے بعد x کے coefficient اور پھر constant terms کو بھی ہم نے اسی طرح سے write down کر لینا ہے اب چونکہ previous slide میں ہم لوگ e کی value نکال چکے ہیں جو کہ ہمارے پاس 1 تھی تو اب اسی value کو جب ہم equation 3 میں put کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس a کی value آئے گی minus 1 اب a کی یہی value ہم equation 4 میں put کریں گے تو ہمارے پاس b کا result آجے گا اور b کی value بھی minus 1 آئے گی اب a, b اور e ان کی values ہم چونکہ نکال چکے ہیں تو یہ ساری values اب ہم equation 5 میں put کرتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس c کی value آئے گی 2 اب پھر اس سے next a, b اور c ان تینوں constant کی values چونکہ ہم لوگ نکال چکے ہیں تو اب انہی کو ہم لوگ equation 6 میں جب put کریں گے تو d کی value ہمارے پاس آئے گی 2 اب ان تمام constant کی values کو ہم equation 1 میں put کریں گے تو ہمارے پاس finally یہ جو given fraction تھی وہ resolve ہو جائے گی partial fraction کی form میں تو dear students I hope اب آپ لوگوں کی chapter 5 پہ مکمل grip ہو چکی ہوگی اگر پھر بھی کسی بھی student کا ابھی تک کے جتنے بھی ہم نے questions کیے یا آپ لوگوں کو assignment بھی میں نے دی تھی تو آپ لوگوں میں سے mostly students کی assignment میرے پاس پہنچ بھی چکی ہیں اگر کسی بھی student کا پورے chapter میں کوئی question ہو کہیں سے کوئی point کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مجھے approach کر سکتا ہے comment box کے ذریعے سے بھی اور whatsapp کے ذریعے سے بھی اب انشاءاللہ اسے next lecture میں ہم لوگ chapter 4 start کریں گے تو وہ chapter ہے ہمارا quadratic equation سے related تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا تینک کیو اللہ حافظ بحیالی